دوستو یقیناً آپ نے اپنی کتابوں میں یہ پڑا ہی ہوگا کہ دنیا کا تقریباً ستر فیصد سے زائد حصہ پانی پر مشتمل ہے لیکن ابھی تک ہم اس پانی میں سے صرف اور صرف چار فیصد پانی کی ہی کھوچ کر سکے ہیں پانی کے نیچے ایسی ایسی نایاب چیزیں پائی جاتی ہیں جن کے بارے میں انسانی عقل جان کر دنگ رہ جاتی ہے لہٰذا آج کی اس انفرمیٹیو ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ ایسی عجیب و غریب چیزوں کی جو کہ پانی کے نیچے سے ملیں اور ان کی ایکسپرینیشن آپ کو حیران کر کے رکھ دے گی سب سے پہلے بات کرتے ہیں پانی کے نیچے سے نکلنے والے ایک شہر ہر کیرین کی دوستو یہ بنیادی طور پر ایجپٹ یعنی مصر کے پاس موجود تھا اور اس شہر کے بارے میں بہت ساری پرانی داستانوں اور کہانیوں کے اندر ذکر موجود ہوتا ہے دوستو یہ کہانی بیسیکلی ایک ایسے لیجنڈ شہر کی ہے جو کہ ایک ٹیمپل کی طرز پر بنا ہوا تھا اور یہ مصر کے ساحل پر موجود تھا جس سے سائنسدانوں نے اب کھوچ کر نکال دیا ہے آرکیالوجس نے سمندر کی گہرائیوں میں موجود اس شہر کو بارہ سو سال بعد کارے گمنامی سے باہر نکالا اور انہیں پتا چلا کہ یہ شہر کئی کلومیٹر تک پھیلا ہوا تھا اس شہر کے اندر سے سونے کے بے تہاشا سکھے اور بڑے بڑے سٹیچوز ملے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دور کے لوگ سونے کے سکھے بنانے اور سٹیچو بنانے میں ملکہ رکھتے تھے ساتھ ہی ساتھ اس شہر کے تمام راستے آپس میں جڑے ہوئے ہیں کوئی ایک گلی بھی ایسی نہیں جو کہ بند ہو تو دوستو آپ لوگوں نے کیا اس سے پہلے ایسا کوئی شہر دیکھا ہے یا اس طرح کے کوئی مووی دیکھی ہے یا نہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا جائنٹ آئی بال دوستو سن دوہزار بارہ میں فلوریڈا کے ساؤتھ بیچ پر ایک شخص سبکی ووک کر رہا تھا کہ اچانک اسے ایک عجیب و غریب آنکھ ملی اس نے جب اسے اٹھا کر دیکھا تو یہ بیسیکلی نیلے رنگ کی ایک ایسی آنکھ تھی جو کہ کسی جانور یا پھر کسی خلائی مخلوق کی لگ رہی تھی اس نے اس کی تصویر لی اور اسے انٹرنیٹ پر ڈال دیا جو کہ آن کی آن میں بہت زیادہ وائرل ہو گئی بعد میں جب سائنٹس نے اس کا جائزہ لیا تو انہوں نے کہا کہ یہ سوارڈ فش کی آنکھ ہو سکتی ہے جو کہ اس ایریا کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی سوارڈ فش کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو سمندر کے اندر کسی دوسری مچلی کے ساتھ اور اس کے نتیجے میں یہ آنکھ باہر نکل آئی ہو یا پھر کسی مچھیرے نے اس کی آنکھ نکال کر سمندر میں پھینکی ہو اور وہ باہر آ کر گر گئی ہو دوستو یہ اتنا زیادہ ویڈ قسم کا معاملہ تھا کہ اسے نیشنل جیوگرافی کی ایک سیریز کا حصہ بھی بنایا گیا ریور انڈر سی دوستو سننے میں بڑا عجیب لگتا ہے کہ کیا سمندر کے نیچے بھی کوئی دریا موجود ہو سکتا ہے جی ہاں میکسیکو کے پاس یوگارٹن پینیسیوریا کے اندر بہت سارے لوگ ایک سنکھ ہول جو کہ بلکل ایک کوئی کی طرح دکھائی دیتا ہے اس میں ڈائیو کرتے ہیں جو کہ بیسیکلی بلکل فریش وارٹر ہے اس کے اندر جانے کے بعد آپ ہائیڈروجن سلفائٹ کی ایک لیئر کروس کرتے ہیں جس کے نیچے نمکین پانی یعنی سمندری پانی موجود ہے اور یہ تقریباً سو فٹ نیچے ہے آپ اس سنکھ ہول کے اندر جب بھی ڈائیو کریں آپ لوگوں نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی بائیل امیسنٹ ضرور ہونا چاہیے تاکہ آپ کو اس ایریا کے اندر موجود فریش وارٹر اینیملز نقصان نہ پہنچا سکیں اس کی ویڈیو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ الگ سے اس پر تفصیل دیکھنا چاہیں تو آپ یوٹیوب پر اس کے حوالے سے مفصل ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں جن میں اس کے اندر ڈائیو کرتے ہوئے پورا منظر بھی دکھایا گیا ہے جائنٹ اور فش دوستو آپ لوگوں نے ویل مچلی کے بارے میں سنا ہوگا اور بہت بڑے بڑے اکٹوپسز کے بارے میں سنا ہوگا لیکن جائنٹ اور فش سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والی سکول بس کے سائز کی ایک لمبی مچلی ہے جس کا رنگ سلور ہوتا ہے اور اگر کبھی کوئی شخص اسے اوپر سے دیکھے تو یوں دکھائی دیتا ہے کہ نیچے سونا چمک رہا ہے دوستو یہ گہرائی میں چمکتی رہتی ہے اور جاپان کے لوگ اس سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں گے لگتا ہے کہ یہ بدشگونی کی علامت ہے انہیں لگتا ہے کہ جب کبھی انہوں نے اور فش دیکھ لی تو کوئی سونامی یا پھر زلزل آئے گا اور یہ اس کی آمد کا پتہ دیتی ہے لیکن سائنٹس نے ان تمام پیشگوئیوں کو بلکل غلط ثابت کرتے ہوئے اس توہم پرستی کا خاتمہ اس طرح سے کیا کہ یہ اور فش سمندر کی سطح پر صرف تب ہی آتی ہے جب گلوبل وارمنگ کی وجہ سے تنگ ہوتی ہے ویمپائر سکوٹ دوستو آپ لوگوں نے ویمپائر سکوٹ کے بارے میں کسے کہانیوں میں تو سنا ہی ہوگا اور آپ سوچتے ہوں گے کیا یہ اصلی ہیں یا ڈکھلی تو دوستو یہ واقعی اصلی ہوتے ہیں کیونکہ ان کا رنگ بلڈ ریڈ ہوتا ہے اس لیے انہیں ویمپائر کہا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے دانت بھی انتائی خونخار ہوتے ہیں دوستو یہ ویمپائر سکوٹ فرم ہیل بھی کہلاتا ہے کیونکہ اس کا بہت ہی تیز خونی رنگ ہوتا ہے اور یہ سمندر کے گہرے حصے میں رہتے ہیں لیکن جب کبھی انہیں کوئی خطرہ محسوس ہو تو یہ بائیولومینسنٹ ہارمونز اور پویزن چھوڑتے ہیں جو کہ کسی کو قتل تو نہیں کرتا لیکن اس کی شکل اتنی خوفناک ہے کہ اسے دیکھ کر انسان ویسے ضرور مر سکتا ہے چائنٹ نائف دوستو سمندر کے گہرائیوں میں سے دوزار چودہ میں ایک بہت بڑا چاکو دریافت ہوا اور جس گروپ نے اس چاکو کو اٹھا کر اس کے ساتھ تصویر کھچوائی ان کے بارے میں آج تک پتا نہیں چل سکا کہ یہ لوگ کون تھے یہ تصویر انٹرنیٹ پر آئی اور آن کی آن میں وائرل ہو گئی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پرانے دور میں جو بڑے بڑے جائنٹ ہیومنز رہتے تھے یہ ان کا چاکو ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ کسی مووی کے لیے بنایا جانے والا پروپ تھا جسے بعد میں سمندر میں پھینک دیا گیا آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا انشینٹ پلز دوستو اٹلی کے اندر ایک بہت بڑا شپ پرانے زمانے میں ڈوب گیا تھا اس شپ کے ریک یعنی کہ اس کا جو ملبہ ہے اس کی کھوچ کے لیے سمندر کے اندر کچھ آرکیالوجسٹ گئے انہوں نے وہاں پر جا کر دیکھا کہ شپ کے اندر ایک ٹن کا ڈبا ہے جو بڑا سختی سے بند ہوا ہے انہوں نے اس ڈبے کو باہر نکال کر جب اس کی کھوچ کی تو پتا چلا کہ اس کے اندر دوائیاں موجود ہیں یہ ایک سنٹی میٹر موٹی اور چار سنٹی میٹر ڈائی میٹر کی حامل ایک ایسی گولی تھی جو کہ مریضوں کو دی جاتی تھی تاکہ وہ اپنی آنکھیں وغیرہ صاف کر سکیں اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اٹلی کے اندر موجود لوگوں کو میڈیسن کے بارے میں بہت کچھ پتا تھا اور ان جہازوں پر ڈاکٹرز بھی موجود ہوا کرتے تھے جو کہ مریضوں کو دوائی دیتے تھے تو دوستو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی اور سب سے خوفناک یا حیرت انگیز کون سا پہلو لگا کمنٹ سیکشن میں بتانا ہرگز نہ بولیے گا اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ